تو ورز یہ آپ چیک کریں ماشاء اللہ سے مارے بیبی فوڈ کی ریسپی بہت اچھی تیار ہو چکی ہے مجید اسلام علیکم ایوری ورز آج میں آپ لوگوں سے بیبی فوڈ کی ریسپی شیئر کروں گی خاص طور پہ جو چھ ماں سے لیکے بارہ ماں تک کے جو بیبیز ہوتے ہیں ان کی یہ ریسپی ہے جن کے ٹیتھ بھی پوری طرح سے نہیں آئے ہوتے یا کھانا ٹھیک سے چبا نہیں سکتے کھانا جلدی حضم نہیں ہوتا تو ان کے لئے یہ ریسپی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ورز آپ نے یہ ریسپی چھوٹے بیبیز کو ضرور ٹرائے کروانی ہے تو یہ آئرن سے بھرپور ریسپی ہے اور بچوں میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے نا کیونکہ ان کو زیادہ تار اس ایج میں وومٹس رہتی ہیں اور لوز موشن رہتے ہیں جن کی وجہ سے بیبیز بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں تو اگر آپ یہ ریسپی بیبیز کو ٹرائے کروائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کے بیبی بہت زیادہ سیت ماند بھی رہیں گے اور ان میں آئرن کی کمی بھی نہیں ہوگی تو ورز یہ بڑے سائز کا سیو تھا تو اس لئے میں نے آدھا سیو لیا ہے اس کو چلکا ریموو کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے تو اب میں لے لوں گی ایک خجور اور اس کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد اس کی گھوٹلی ریموو کر دوں گی اور اس کو بھی میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لوں گی آج ایک خجور اور سیو دونوں اس ریسپی میں بہت زیادہ ایمپورٹن چیزیں ہیں تو آپ نے یہ دونوں ضرور شامل کرنے ہیں تو ورز اب میں لے لوں گی وان ٹیبل سپون چاول اور ان کو ساتھ سترے پانی سے اچھی طرح سے دھونوں گی تو جی اب ہم چاول بھی اس شیب اور کجور کے اندر شامل کر دیتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم لیں گے پین اور اس میں دو کپ پانی کے ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم اس پانی میں یہ سارا میکچر ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم چولے کا فلیم اون کریں گے اور پین کو چولے پہ رکھیں گے اور ہائی فلیم پہ اس کو بوائل ہونے تک کریں گے جب تک اس کو بوائل نہیں آ جاتا تو ہم نے فلیم کو ہائی رکھنا ہے بوائل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو اب ہم فلیم لو کر دیتے ہیں اور اس کو ایک گھنٹے کے لئے کور کار کر دیں گے اور ایک گھنٹے کے بعد اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو ورز آدھے سے زیادہ پانی خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو چھوٹے بوائل میں ایڈ کرتے ہیں میں نے اس کو چی طرح سے ٹھنڈا بھی کار لیا ہے تو ورز اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو ورز اس سٹیج پہ اگر آپ چاہئے نا تو اس کو مزید بھی تھوڑا سا گھاڑا کار سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو بہت زیادہ گھاڑا نہیں کیا کیونکہ میں بیبی کو فیڈر میں ڈال کے دوں گی اگر آپ چمچ سے کھلانا چاہتے ہیں تو اس کو تھوڑا ٹھیک بھی کار سکتے ہیں تو ورز ماشاءاللہ تمام چیزیں ہاتھوں سے اچھی طرح سے میش ہو رہی ہیں یہ بہت اچھی طرح سے کوک ہو چکا ہے تو اب ہم لیں گے جیوسر والا جگ اور اس میں یہ سارا میکسچر ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے تو گرائنڈ کرنے کے باہد ہم اس کو چھوٹے بول میں ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ورز یہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے ہمارے بیبی فوڈ کی ریسپی بہت اچھی تیار ہو چکی ہے تو آپ چاہیں تو اس کو فیڈر میں بھی ڈال کے دے سکتے ہیں چمچ کی مدد سے بھی دے سکتے ہیں بیبی کو اور ٹریننگ کپ میں بھی ڈال کے دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس میں تمام چیزیں بہت اچھی طرح سے میش ہو چکی ہیں کوئی بھی اس میں بڑا پیس نظر نہیں آ رہا کسی چیز کا تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور اگر آپ ماری چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب بھی کھا لیجئے گا اور اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ